الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم مل لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب یسر ولا تعسر و تمیم بالخیر آج ہم question number 10 کر رہے ہیں یہ دروس اللغة العربی تلے گئی نات کی نبیہ جو ہے کتاب ہے جو پڑھ رہے ہیں تیسرا جز جو ہے اس کی لیسن نمبر 21 کا question number 10 ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آراجہ کہتا ہے آراجہ جو آپ نے ورڈ پڑھا اس میں آراجہ مؤنثہو اس کا مؤنث ہے اس ورڈ کا مؤنث کیا ہے آراجہو اس کا ورڈ کیا ہے آراجہو یعنی اگر ہمیں کہنا ہو ایک لنگڑا مارت تو ہم کہیں گے رجلون آراجو اگر ہمیں کہنا ہو لنگڑی اورت تو ہم کہیں گے امراہتن آراجہو امراہتن آراجہو و جمعو ہما لیکن ان دونوں کی جمع ایک ہی آتی ہے وہ کیا ہے ارجن کیا ہے ارجن یعنی آین کے اوپر پیش اور را کے اوپر جزم سکون اور جین اس کو جو آئے گا ارجن وہ پیش ہے دو زبر بگر تو ارجن تقول آپ کہیں گے ہزر رجلو یہ آدمی جو ہے آراجو لنگڑا ہے اس طرح آپ یہ کہیں گے ہزیہی المرأتو یہ عورت آرجعو لنگڑی ہے ہاں جو سر پلورل میں کہیں گے ہا اولائی رجالو یہ آدمی بہت سارے آدمی ارجن انگڑے ارجن اور نساؤن کے ساتھ بھی ہا اولائی نساؤ ارجن یعنی ارجن ارجن سے ہم آگیا جب سنگلر ہے تو مرد کے ساتھ ارجو آگیا اور عورت کے ساتھ کیا ارجاؤ لیکن پلورل ان دونوں کا ارجن ہے ٹھیک ہے نا جی سر شباش پھر ہے سوال ان نس مونس بناو مونس لاؤ وجمع اور جمع لاؤ ان کلموں کی اسی پیٹرن پر اسی پیٹرن یعنی جو افعالو کے وزن پر جو رنگوں کے نام آتے ہیں اور ڈیفیکٹس کے نام اور ڈیفیکٹس جو آتے ہیں سوری جیسے ہم کانا لنگڑا ایوب بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ایوب اور الوان یعنی رنگ ان دون جب افعالو کے وزن پڑھاتے ہیں تو ان کی مونس آتی ہے اس فعلاو کے وزن پر اور جمع آتی ہے فعل ان کے وزن وزن پر ٹھیک ہے نا تو اب آئیے اب کمو اب کمو کہتے ہیں کس کو ڈم گونگا اب کمو بھی اسی کو کہتے ہیں اکھ رسو بھی اسی کو کہتے ہیں ڈم کو آورو آورو کہتے ہیں کانے کو جس کو ہم کہیں گے کیا بولتے ہیں ون آئیڈ انگلش میں کہیں گے ون آئیڈ ون آئیڈ ٹھیک ہے جیزر اور آمہ کہتے ہیں بلائنڈ کو بندے کو یہ تو پتا ہی ہے آپ کو آہ وارو کہتے ہیں کس کو آہ وارو جس کو آپ کشمیری میں بولتے ہیں شور جیزر اس کو انگلش میں بولتے ہیں کراس آئیڈ یا سیکوینٹ آئیڈ کراس آئیڈ زیادہ اسمال سیکوینٹ آئیڈ بھی کہتے ہیں اور اردو میں بھی کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کچھ اس کو بولتے ہیں مجھے یاد نہیں آرہا ہے اس کا ورڈ اردو میں کیا کہتے ہیں اب یاد آئے گا انشاءلہ میں بھی بتا دوں گا بہرحال احولو جو ہے احولو ایک آئیڈ ہاں آئیڈ ہاں آئیڈ کہتے ہیں بھائی مطلب جس کی وہ آنکھوں کی مطلب سفید ہی زیادہ سفید ہوتی ہے اور آنکھوں کا کالا پن زیادہ کالا یعنی اور بڑی بڑی آنکھوں والا جس کو ہم کہتے ہیں ہرن جیسی آنکھوں والا گاؤ چشم بڑی بڑی آنکھوں والا پور اسی سے نکلایا ہے آئیڈ اس کا ابھی ہم اونس بنائیں گے جمع بنائیں گے تب بتا چلے گا اب احولو جو ہے احولو احولو بھی کہتے ہیں کیا نام ہے بلکہ احولو ہی ابھی جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ بھینگا پن جس کے آنکھوں میں ہوتا ہے احولو اس کو احول بولتے ہیں کراس آئیڈ یا سکوینٹ ہے بھینگا پن جس کو ہم بولتے ہیں ہاں جی سر ہاں تو احولو مینس آورو مینس احولو مینس مطلب ہور سے نکلا ہے تو اس کا مطلب خود ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ بڑی بڑی آنکھو والا بڑی بڑی آنکھو والی یا کوبسورت آنکھو والا وگرہ اسمو 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 مینس ڈیپ اسمو نیتو پتا ہی ہمارو ریڈ کو کہتے ہیں یہ کلر ہے یہ دیکھیں یہاں تک جو بھی تھے یہ ڈیپیکٹس کے نام ہے اویو کی ہے یہ اویو جی سر ایک منتر میں اس کو چارج من کے لگاتا ہوں موبائلی ہمتے ہو چلیئے سر یہاں آئین کے بغیر جو ہے یہ سارے رنگوں کے نام ہیں ان کو آپ جانتے ہیں اور آئین جو ہے اس کو بولتے ہم خوبصورت آنکھوں والا جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں جس کی آنکھیں بہت خوبصورت تو یہ ہے بھئی ان کا سمپل سا میننگ لیکن اب ہم اس کے جو سوال یہ اصل میں ہمارے لیے ہے وہ ہے کہ ان کی مونس بناو اور جمع بناو کیا بنا مونس اور جمع تو اب کم اب کم کی مونس کیا بنے گی بکماؤ حمزہ کٹ جائے گا حمزہ جو ہے یعنی سے آراجو سے حمزہ کٹ گیا تو پھر بہیں آر پھر جیم کے بعد علف اور حمزہ آ گیا اسی طرح یہاں حمزہ کٹ جائے گا با پھر جو ہے با کی میم اور میم کے بعد آئے گا علف اور حمزہ تو کیا بنے گا بکماؤ 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 اب کمو بکماؤ اب کمو بکماؤ شباز اور پلورل کیا بنے گا بکمون بکمون یہ تو آپ جانتے ہیں قرآن میں آیا ہے اخرسو اخرسو حمزہ کٹ جائے گا یہ کیا بنے گا خر خرساعو 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 اور جماع کیا بنے گا خرسن خرسن بہت اچھا خرسن جیسے عرجن خرسن شباز اسی طرح ہے آوارو آوارو اس کی پلوم مونس کیا آئے گی آروا آو 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 راو بہت اچھا آو راو اور جماع کیا بنے گی اورن اورن بہت اچھا پھر کیا ہے آمار آمار اور یہ تو مرد کے لئے ہم بولتے ہیں عورد کے لئے یعنی مونس کیا آئے گی اس کی آم 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 یہ آم 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 شباز اگر آپ کہتے ہیں بلائنڈ مین تو آپ کہہ لکھیں گے راجولن آمار آمار اگر آپ کو کہنے آئے بلائنڈ مین تو آپ کہہ لکھیں گے امرا آتن آم 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 یہ نہیں آئے گی کیا نام ہے آ geord آج آم 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 اور جماعی کے لئے ہو چوتا ہے سمامہہہو ہم کیوں بریک کرنگی ادھغام کو سمہہہو ہمیں اس کو بریک کرنا ہے سمہہہو ہم اس کے بعد اور حمزہ ڈال دیں گے بس سمہہہو ٹھیک ہے نا سممم یعنی رجل اسمم دف من امراتن سممم دف من چلی بہت اچھا احمرو حمراء 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 بہت اچھا اور پھر کیا ہے جمع آئے گی حمراء حمراء بہت اچھا حمراء شباش قرآن میں آیا ہے خرط من قصور وغیرہ اسفراء سفراء اور سورل کیا آئے گا سفراء سفراء شباش یہ کیا ہے اسفراء کی اسفر کس کو بولتے ہیں یلو کو یلو شباش پھر کیا ہے اسفراء سوداء سوداء سودن سودن بہت اچھا پھر کیا ہے ابیازو بیزاء بیزاء بہت اچھا بیزن بیزن اصل ورڈ ہے بیزن بیزن اصل ورڈ کیا بہت ہے یہ یہاں دیکھیں میں نے جا کرسر رکھا ہوا ہے آپ ذرا اس کو میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں آپ ذرا یہ دیکھیں واسلہو بوئزن ابیازو جمو بیزن بلکسر واسلہو بوئزن بیزم باقی اوپر پیش ہے اصل میں لیکن چونکہ اس کے بعد یا آیا ہے تو یا کی وجہ سے یا کو ذرا پیش کے ساتھ نہیں بلکسر زیر کے ساتھ بن دیئے تو اس لئے اس کو نیچے زیر لگا دیتے ہیں بیزن اثروائز کیا ہے اصل میں کیا ہے بوئزن اصل میں کیا ہے بوئزن چلی تو پھر آخر میں کیا ہے آئیو آئیا کیا ہے آئین 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 بہت اچھا تو یہ ہوگیا کہ یہ دیفیکس اور کلرس کے جو 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 سیگی ہیں جو افعل کی وزن پر آتے ہیں ان کی جمع آتی ہے فعلاء کی وزن پر جمع آتی ہے فعلم کے وزن پر ٹھیک ہے نا پر چلی اب آپ دیکھیں کچھ نبا اللہ حضرت یہاں کہتا ہے ایک وڑا آپ نے پڑھا سکتن جو آپ ہیوار جب پڑھ رہے تھے تو آپ نے پڑھا سکتن سکتن کا معنی میں نے بولا کہ سکتن مینس کونفیڈینس مزدر ہے کس کا ہے سکتن یہ مزدر ہے وسکا وسکا یتھکو فیل جو ہے ماجی وسکا مدارہ یتھکو یہ اس کا مزدر ہے سکتن کیا اس کا مزدر ہے یہ دیکھیں آپ واؤڈروپ ہو گئی اور سا اور کاف رہ گئی اور پھر آخر میں گولتا بڑھا دی گئی ہے ولہو مزدر اناکھر اور اس فیل کا ایک اور مزدر بھی ہے بلواوی وہ واؤ کے ساتھ آتا ہے وہ کیا ہے وسوقن وہ کیا ہے وسوقن یعنی یہ ایک مزدر تو اس کو واؤ کے ساتھ آتی ہے اور دوسرا مزدر واؤ کے بغیر آتا ہے ٹھیک ہے نا جب واؤ کے ساتھ ہو تو آپ کو دیکھنا پڑے گا یار کیا ہے وسوقن یا کس واؤ سکون یا کس وزن پر آئے گا لیکن جب اس کے بغیر ہو واؤ کے بغیر تو فکت ان کے وزن پر آئے گا یعنی فاق علماء ڈروپ ہو گئی تو این کے نیچے زیر اور لام کے اوپر زبر اور گولتا لاسٹ میں تو یہ بن جائے گا اللہ تو اللہ تو ان کے وزن پر بنے گا کیا بنے گئی ہے کیونکہ فاق علماء ڈروپ ہو گئی ہے کیونکہ فاق علماء ڈروپ ہو گئی ہے جیسے شباش کیونکہ فیل جب آپ پڑھتے ہیں سلاسی تو اس میں آپ پڑھتے ہیں پہلے بھئی فیلی صحیح ہے پھر فیلی معطل ہے پھر فیلی معطل میں تین قسمیں پڑھ رہے ہیں پہلی قسم ہوتی ہے مثال مثال جس کا فاق علماء یا فاق علماء یا فاق علماء یا ہو یا فاق علماء کیا ہو واؤ ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب فاق علماء یا یا واہ ہو یا کے بارے میں تو نہیں ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں مثال کی جو ہے یعنی مثال واوی مگر جس کا فاق علماء واو ہو المثال و الواوی ہو لہو مزدران اس کے دو مزدر آتے ہیں اہدو ہما بالواو ایک تو واو کے ساتھ آتا ہے والآخرو بگیریہ اور دوسرا اس کے بغیر ٹھیک ہے بغیر شبار واسپن اور واو کے بغیر لکھیں گے تو سود کے اوپر سود کے نیچے زہر فا کے اوپر اپنی زبر اور گولتا صفتن صفتن ہاں تو ہو گئے اس کے دو اب دوسرا فیل ہے واسپا ہے ایسی کو منس بیان کرنا کسی کے واسپ بیان کرنا یا ہم یہ کہتے ہیں دوائی وغیرہ یہ کرنا ڈاکٹر جب نسخہ لکھتا ہے تو اس کو دوائی کرتا ہے اس کو بھی واسپا 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 پہنچنا واسپا اس کا بھی مزدر جب لکھتے ہیں تو وہ بھی آتا ہے واسپا ووسوoo ووسوو اور بگیر 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 بين